ہیلو فرینڈز اس فیڈیو میں میں آپ کو فائیور ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ فری لینسنگ کو اپنا فل ٹائم چوز کرنا چاہتے ہیں فائیور ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جو آپ فل ٹائم کام لہا سکتے ہیں فائیور بھی الگ اور ویب سائٹ جیسے گرو ڈاٹ کام ہے فریلینسر.com ہے اسی طرح یہ ایک فریلینسر سائٹ ہے جس میں آپ کیا کر سکتا ہو ایسے فریلینسر جوائن کرو آپ اور اس میں آپ اچھی ارنگ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اچھا ٹیلنٹ ہے اس ویڈیو کو آپ پورا دھیان سے دیکھیں کیونکہ اگر آپ واسطہ میں اگر ایک اچھا کریئر فائیور میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فائیور کی پوری نولیج ہونی چاہیے سمپل ہے اس میں آپ فائیور.com پہ پہلے جائیے اور بیسکلی آپ کو میں اس کا مین کنسپٹ بتایتا ہوں فائیور.com کا فائیور.com میں آپ بیسکلی ایز ای سیلر سیلر منز آپ اپنی چیز کو بیچتے ہیں ایک پرٹیکلور پرائیس الگ الگ کٹیگریز ہوتی ہیں اس میں جا کے جیسے اب یہ میں فائیور.com کی ویب سائٹ پہ ہوں آپ اس کو دھیان سے دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں میں آرام آرام سے لے کے چلوں یہ ہے فائیور.com کا ہوم پیج یہاں پہ آپ دیکھیں become a seller sign in اور join ٹھیک ہے join کرنا بہت سمپل ہے آپ نے صرف join پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس جو ہے اگر آپ کے پاس facebook ایک آنٹ ہے تو بہت سمپل ہے سمپل آپ جو اپنے facebook ایک آنٹ سے اس میں continue کر سکتے ہیں otherwise کیا ہے کہ آپ google کے through بھی کر سکتے ہیں یا ان کا registration form بھڑ سکتے ہیں سب سے سمپلیسٹ ویہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپنے ایک facebook کا ایک آنٹ ہوتے ہیں google کا ایک آنٹ ہوتے ہیں آپ نے اس پہ کلک کیا اور یہ آپ کو جو ہے فائیور کی ویب سائٹ پہ آپ یہ لاغ ان ہوگئے ہیں جب آپ لاغ ان ہوتے ہیں تو آپ as a seller کیونکہ آپ اپنے freelancer آپ اس کو join کر رہے ہیں مطلب آپ اپنی product کو بیچ رہے ہیں اب product کسی بھی form میں ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ کو یہ logo بناتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی میں logo بناتا ہوں اور لوگوں کی service جو ہے میں آپ کو 10 ڈالر میں provide کر سکتا ہوں 20 ڈالر میں آپ illustration کرتے ہیں اس سارے کے سارے اوپر جو ہے categories ہیں اس categories میں آپ کو جو ہے بتانا ہے کہ آپ کے اس category میں جو اپنی services دینا چاہتے ہیں سب کے لیے جو categories ہیں سب کچھ cover کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ people کے لیے یہ ہر طرح سے music اور audio programming and tech اس میں دیکھے آپ wordpress ویب سائٹ اگر آپ programming میں جانا چاہتے ہیں تو یہ سارے کا سارا آپ ڈال سکتے ہیں business business میں اگر آپ virtual assistant کو یہ help کرنا چاہتے ہیں سب یہ سارا کا سارا جو ہے آپ نے اپنی services provide کرنے کے لیے ساری ساری category ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں آپ کو clear ہو رکھا ہو کہ fiverr ایک ویب سائٹ ایسی ہے جہاں پہ آپ as a seller یا as a freelancer آپ جاتے ہیں یہاں پہ freelancer کو as a seller بڑھا جاتا ہے جو اپنی servicesوں sell کر رہے ہیں جب آپ join کر لیتے ہیں join کے میں نے آپ کو process بتا دیا ہے کہ آپ جا کے as a facebook اگر آپ کا account ہے تو آپ facebook account سے directly join کر سکتے ہیں fiverr آپ کی ساری information facebook سے fetch کر لیتا ہے تو آپ کو form بننے کے ضرورت نہیں ہے ایک بار جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ آپ کا dashboard ہے یہ ہے آپ کا dashboard وہ اپنے dashboard میں آپ جا کے دیکھئے کہ آپ کے پاس کیا ہے یہ dashboard آگیا آپ کا response rate یہ سارا کے سارا آپ کو دکھائے گئے یہاں پہ یہ آپ کا ایک طرح سے analytic ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا کام کیا کیا کیسے کیا ہے یہ میں آپ کو ایک fresh account میں بتا رہا ہوں جس سے کہ آپ شروع سے دیکھ سکیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بعد سے آپ click کیجئے جو سب سے main چیز ہوتا ہے جو ہم sell کرتے ہیں جو اپنی چیز کو ہم بناتے ہیں اس کو ہم gigs کہتے ہیں gigs آپ کوئی بھی چیز sell کرو گے وہ gigs کی forming کرو گے جیسے کی یہ دیکھو میں آپ کو ایک پورا gig بنا کے دکھاتا ہوں کس طرح سے gig بنایا جاتا ہے آپ click کیجئے create a new gig جب آپ gig پہ click کرتا ہے تو یہاں پہ آپ ایک اچھا سا title لکھئے جیسے کی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کچھ gigs جو already بنے ہوئے ہیں جب آپ اس کے یہ دیکھیں یہ فیچرڈ gigs آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کہتا ہے ایویل ڈیزائن پروفیشنل ورڈپریس ویب سائٹ ایک اچھا سا gig بنانا ہے میں ورڈپریس سے کام کرتا ہوں تو میں سمپل سا کیا کروں گا یہاں پہ ایک gig کا title ایک بہت اچھا لکھا ہے یہ میں نے gig کا title ڈال دیا کہ I will design professional ورڈپریس ویب سائٹ بلوگ category آپ نے چوز کرنی ہے اگر آپ digital marketing لینا چاہتے فیلحال تو یہ programming and tech ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ gig بناتے ہیں تو آپ نے اپنی category چوز کرنی ہے یہ آپ نے ایک title ڈال دیا اس کے ساتھ کوئی بھی category جو کی اس سے related ہو کیونکہ جب کوئی آدمی ورڈپریس اگام ڈھوڑنے گا تو وہ سرچ کرے گا programming and tech میں کیونکہ اس میں سب category میں دیکھو یہ آپ کا ورڈپریس آ رہا ہے اسی طرح سے اگر آپ SEO کے service دینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بھی اور service دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے according اپنی category چوز کرنی ہے غلط category چوز کرو گے آپ کی gig show نہیں ہوگی اس لئے آپ کو یہ بہت دھیان رکھنا ہے پھر service type full website creation میں نے لکھایا کہ میں professional ورڈپریس اس میں آپ کو پورا بتانا پڑے گا کہ آپ ایک لینڈنگ پیج بنا ہوگی کیونکہ جو بھی آپ اس کے لئے پیسے بتاؤ گے وہ پورا clear ہوا چاہتے ہیں اگر میں کہتا ہوں full website creation تو میرے کو اس کے according اس کا price بھی دینا پڑے گا اگر میں bug fix کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں wordpress کا اس کے according میں کوئی title بھی change کرنا پڑے گا کہ میں صرف bug fix کروں کوئی problem ہے یہ کچھ آئے گی gig metadata کہ کون کون سے آپ اس میں plug in support کروں گے اگر میں full website creation کرتا ہوں تو میں کہوں گا اس میں یہ plug in یہ plug in جس سے کہ کل کو آپ کا جو بائر ہے اور آپ کے بھی کوئی problem نہ ہو کیونکہ already آپ نے سارا mention کر رکھے کہ آپ پوری website بنائیں گے کون کون سے آپ اس میں plug in کو support کریں گے یہ ایک general example آپ کوئی بھی چیز اپنے آپ choose کر سکتے اس کے لئے آپ اس کو لکھے save and continue یہ آپ کا title ہو گیا یہ دیکھئے آپ کا پورا کا پورا service type full website creation آپ نے plug in بتا رہی ہے اس میں کیا کیا ہے اس میں آپ search tag بتا دیجئے کہ اگر کوئی بندہ wordpress search کرتا ہے یا wordpress design search کرتا ہے یا developer search کرتا ہے تو اس کے recording اس کو یہ مل جائے گا اس کے بعد سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save and continue کرنا ہے اور آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں پہنچ 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 آپ نے دیکھا کہ اس میں لکھایا ہے کہ کچھ انکی کنڈیشنز ہیں اس کنڈیشن میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ i will یا یہ بلے word use نہیں کریں گے جب انہوں نے وہ ہٹا دیا تو اس انہوں نے آگے next step پہ جانے دیا ہم نے basic کرنا ہے my gig extra extra fast delivery اپنے gig کو اور اچھا بنانے گے gig کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو package دے رہے ہیں اس کو کتنا اچھا بتاتے ہیں اس کے بعد سے اس کے لئے آپ کو یہ save and continue جو basic ہے اگر آپ کوئی error آتا ہے کچھ آتا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو fill بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں pricing جو یہ form ہے آپ کو بڑا دھیان سے بھرنا ہے کیونکہ اس میں آپ اپنے buyer کو ہر چیز بتائیں گے basic feature standard feature premium feature اس میں آپ کوئی بھی اچھا سا کچھ ڈال سکتے ہیں ورڈ پریس standard ورڈ پریس premium اس کے بعد سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ڈسکرپشن کیا ہوگی اگر کوئی buyer آتا ہو دیکھیں گے آپ basic feature میں پریمیم feature میں کیا پروائیڈ کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا جو آپ نے اچھی طرح سے mention کرنا ہے آپ نے اس کو بتانا ہے جو basic feature ہو اس میں ویب سائٹ میں کتنے pages ہوں گے standard میں کتنے premium میں کتنے تو اس کے according buyer کو آپ سے کچھ نہ پوچھنا پڑے آپ کا gig جو آپ اپنا package تیار کر رہے ہیں وہ package self-explanatory ہونا چاہیے یہ بہت دھیانکنے والی بات ہے جس سے اس کو attractive جیسے ایک بندہ basic کے لئے آتا ہے ان کا standard feature اور اچھا ہے تو وہ آپ کے standard feature پہ بھی آ سکتا ہے وہ premium پہ بھی آ سکتا ہے جب آپ کہتے ہو کہ premium میں میں دو مہنے کا آپ کو support بھی دوں گا یہ ایک proper آپ نے gig بنانی ہے اس کے بعد سے آپ کا جو price ہوگا وہ ڈیفر کرے گا standard کے لئے basic standard اور premium کے لئے اس طرح سے آپ کا پورا کا پورا اس کے بعد آپ بھی یہ بول سکتے ہیں کہ میں اور آپ extra چیز کیا دے رہے ہیں ایک بار یہ کرنے کے بعد سے آپ اس کو submit کر دیجئے submit کرنے کے بعد سے پھر آپ نے کچھ اور information اس کے اندر دینی ہوتی ہے آپ نے description اور اس کے FAQ جس میں آپ پورا کا پورا جیسے یہاں پہ آپ اپنے gig کو describe کریں گے اس gig میں آپ نے پورا کا پورا اپنے gig کے بارے میں explain کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے ایک چیز آپ نے explain کرنا ہے جس سے آپ کا wire جو ہے یہ gig پڑھ کے اس سے پڑا چل جائے کہ آپ کیا کیا facility آپ اس کے پاس آپ نے requirement اس میں آپ نے photo ڈال سکتے ہیں جو جو آپ نے کام کیا ہے اس کے بعد آپ نے publish یہ پورا کا پورا جو ہے آپ کا gig بنانے کا process پرائسنگ آپ نے description پورا ڈالنا ہے اس کے بعد سے آپ اس میں faq ڈال سکتے ہیں کوئی question جیسے buyer پوچھنا چاہتا ہے اگر کام نہیں کرتی تو best possible way کیا تو وہ سارے سارے question آپ نے already ڈال دینا ہے کہ اگر آپ کو کبھی upgrade کرانا ہو وہ آپ کو faq question ہوتا ہے کہ buyer پوچھتا ہے کہ اگر میں upgrade کرنا تو پھر کیا کرنا وہ سارے question answer آپ نے اس ہی میں ڈال دینا ہے main مطلب یہ کہ جو آپ کا gig ہے وہ ہر چیز explain کرے آپ کے buyer کو اور اس میں sure shot ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک پر اچھا gig بن جائے تو آپ کو buyer contact کرتے ہیں اس کے بعد سے آپ نے ان کا کام کرنا ہے کام کرنے کے بعد سے آپ نے ان سے پیسے لینا ہے اور یہ process چلتا جاتا چلتا جاتا آپ کو feedback ملتی ہے اس feedback کے base پہ پھر دوبارہ new buyer آتے ہیں اور وہ آپ کو same اس چیز کا کیونکہ already وہ دیکھ چکے ہیں کہ اس gig میں اس package میں already اس بندے نے پیسے کما لیا ہیں تو وہ next gig ہوگا وہ اس کے پچھلے gig کے base پہ ہی ہوگا جو بندہ آپ کو hire کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو please share کیجئے like کیجئے thank you